سلام علیکم ڈیر سوڈنٹس ویلکم ٹور یوٹیوب چینل ایزی شارٹ انڈ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ شارٹ انڈ کیا ہوتی ہے آج کا ہمارا ڈسکشن یہی ہے کہ شارٹ انڈ کو سمجھیں گے شارٹ انڈ کی کچھ بنیادی باتیں میں آپ کو بتاؤں گا کہ شارٹ انڈ اصل میں کیا ہے کچھ لوگ اس کو سبجیکٹ مانتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک طرح کی زبان ہے لینگویج ہے اور کچھ لوگ تو بولتے ہیں اس کی اپنی گرامر بھی ہے لیکن آج میں آپ کو اس کے متعلق پرفیکٹ انفرمیشن دینے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ گوڑ سے سمجھئے کہ آپ کو فائدہ ہوگا What is شارٹ انڈ شارٹ انڈ کیا ہے تو شارٹ انڈ کی بنیادی دیفینیشن جو ہے وہ کچھ اس طرح ہے شارٹ انڈ is the لینگویج پہلی بات تو یہ کہ یہ ایک زبان ہے یہاں تک تو درست ہے یہ ایک لینگویج ہے ایک زبان ہے شارٹ انڈ is the لینگویج آف لیکن یہ زبان ہے کس کی ساؤنڈ اور سائنڈ 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 وہ تجربے ہیں اور مشاہدے والی نہیں یہ سائنڈ مانے نشانی شارٹ انڈ is the لینگویج آف ساؤنڈ اور سائنڈ یہ ایک طرح کی زبان ہے جو کی آوازوں اور نشانیوں پر مشتمل ہے مطلب مثال کے طور پر ایک الفاظ ہے ہمارے پاس standard یہ الفاظ ہے standard شارٹ انڈ میں standard کو کچھ ہم اس طرح لکھتے ہیں صحیح اب آپ ذرا گور کریں گے کہ اس میں اس کا ساؤنڈ ہے ٹ کا ساؤنڈ ہے اے کا ساؤنڈ ہے ان کا ساؤنڈ ہے ڈی اے آر ڈی سب کا ساؤنڈ ہے تو ہم نے سب ہی لکھی ہے اب یہ رول کے حساب سے بنی ہے اس حساب سے یہ الفاظ چھوٹا ہے لیکن ساؤنڈ جس کا بھی ہوگا مثال کی طور پہ ہم الفاظ لے لیتے ہیں adjust کافی students اس کو adjust بولتے ہیں لیکن حقیقت میں یہ الفاظ ہے adjust ڈی اس میں silent ہے یہ الفاظ ہوگا adjust adjust نہیں ہوگا یہ کہنا غلط ہے اب ڈی کا ساؤنڈ ہے ہی نہیں تو ہم شارٹ انڈ میں اے لکھیں گے جے لکھیں گے یو لگائیں گے اور اس ٹی لگائیں یہ الفاظ ہے adjust اگر یہ adjust ہوتا ڈی کو ہم کچھ اس طرح لکھتے ہیں شارٹ انڈ میں اگر ڈی کا ساؤنڈ ہوتا تو ہم کچھ اس طرح لکھتے ہیں اے ڈی اس کے بعد جے ہے اس کے بعد یو ایزیل ایس ڈی adjust لیکن یہ الفاظ adjust تو ہے ہی نہیں یہ الفاظ ہے adjust شارٹ انڈ میں جس کا ساؤنڈ ہوگا ہم اسی کو لکھیں گے ادرواز ڈی کا ساؤنڈ نہیں ہے ہم نے adjust میں ڈی انکلیوڈ نہیں کی صحیح ہے تو شارٹ انڈ جو زبان ہے وہ sounds کے اوپر مشتمل ہے جس الفاظ میں جس لیٹر کا آواز ہوگا ہم اس کو لکھیں گے ادرواز باقی silent اور repetitive جو الفاظ ہے جیسے کی آپ دیکھ سکتے ہیں ایپل میں اگر ایک پی ہٹا دیں تو ساؤنڈ میں کوئی فرق نہیں پڑے گا اے پی ال ایپل ہم نے ایک ہی پی لگائی یہ پی شارٹ انڈ میں کچھ اس طرح لکھتے ہیں صحیح ہے تو شارٹ انڈ جو زبان ہے وہ آوازوں کے اوپر مشتمل ہے اور science یہ تو ظاہر ہے science یہ نشانیوں کی زبان ہے پی کچھ اس طرح ہے ٹی کچھ اس طرح ہے ایس کچھ اس طرح صحیح کیوں کچھ اس طرح ہے یہ ک یہ ال ڈبلیو یہ نشانیوں کی زبان ہے یہ ہے اس کی بنیادی definition اب تھوڑی سی اس کی explanation میں آپ کو دے دوں کہ شارٹ انڈ جو ہے شارٹ انڈ کی کوئی اپنی گرامر ہوتی ہے تو یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ شارٹ انڈ کی کوئی اپنی گرامر ہوتی ہے شارٹ انڈ اس دا شارٹ انڈ اس دا گرامر لیس لینگویج یہ گرامر لیس ہے اب گرامر لیس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہیں گے سر یہ زبان بھی ہے اور گرامر بھی نہیں ہے تو اس کی sentence کی composition کیا ہوگی اس میں ہم کس طرح جملے بنائیں گے کیا اس کا پروسیجر ہوگا تو شارٹ انڈ اس دا گرامر لیس ہے یہ گرامر لیس اس sense میں کہ ہم اس کے course میں grammar کو include نہیں کرتے اس کا جو course ہے six months کا جس میں آپ lecture لیتے ہیں practice کرتے ہیں اس میں آپ کو گرامر کی کوئی بھی چیز نہیں سکھائی جائے گی اس وجہ سے اس sense میں آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ شارٹ انڈ اس دا گرامر لیس لیکن اب شارٹ انڈ ہوتی ہے مختلف زبانوں کی جیسے زیادہ تر ہم لوگ انگلیش شارٹ انڈ سکتے ہیں انگلیش کی اپنی شارٹ انڈ ہے جبکہ آپ اردو کی سرچ کریں گے تو آپ کو اردو کی ایک الگ شارٹ انڈ ملے گی آپ اگر ہندی کی سرچ کریں گے تو آپ کو ہندی کی شارٹ انڈ الگ ملے گی اس طرح پنجابی ہے اس طرح گجراتی ہے اس طرح ہمارے پاس پلوچی ہے مختلف زبانوں کی اچھا آپ سندھی میں بھی کہلیں سندھی کی بھی اپنی شارٹ انڈ ہے صحیح ان میں نشانیاں تھوڑی مختلف ہوں گی تھوڑے سے رول آگے پیچھ ہوں گے باقی اگر انگلیش کی شارٹ انڈ ہے تو شارٹ انڈ میں صرف اے بی سی ڈی کی بناوٹ چینج ہوگی تھوڑے سے رول آگے پیچھ ہوں گے باقی گرامر وہی ہوگی جو انگلیش میں اگر اردو کی شارٹ انڈ آپ سیکھ رہے ہو تو شارٹ انڈ میں وہی جو ہے سینٹ انڈ کی کمپوزشن لگے گی جو اردو میں ہے اگر آپ ہندی کی سکھتے ہیں پنجابی بلوچی گجراتی سندھی جس لینگویج کی آپ شارٹ انڈ سیکھ رہے ہیں اسی لینگویج کی آپ کو گرامر کا آئیڈیا ہونا چاہیے کہ اس کے سینٹ انڈ کی کمپوزشن کیا ہوگی اس میں سینٹ انڈ کس طرح بناتے ہیں اس وجہ سے اس حساب سے آپ کو وہ شارٹ انڈ سمجھ میں آئے گی شارٹ انڈ ایک زبان نہیں ہے ہر زبان کی اپنی اپنی شارٹ انڈ ہے صحیح شارٹ انڈ کی میننگ اصل میں نکالیں تو ایک زبان کو ہم چھوٹا کر کے لکھتے ہیں جسے مثال کی طور پر انگلیش میں آپ لکھتے ہیں آئی ایم کچھ اس طرح آپ لکھتے ہیں انگلیش میں آئی ایم بوائے اب یہ تو ایک چھوٹا سا جملہ تھا اب میں اس کو ایک ایسی زبان میں لکھنا چاہتا ہوں جو کوئی نہ سمجھے جیسے کہ مثال کی طور پر اگر آپ کسی بلوچی بندے کو بتائیں گے سندھی میں انگلیش میں کی آئی ایم بوائے فرض کریں اس بلوچی بندے کو انگلیش نہیں آتی تو وہ کیسے سمجھے گا کی اس جملے کی معنی کیا ہے لیکن وہ پھر بھی اگر سرچ کرے کہیں سے بتا کروائے تو یہ ایم بوائے کی معنی اس کو آسانی سے مل جائے گی اب اتنی انگلیش تو ہر کسی کو آئے گی کی چھوٹے موٹے جملے آپ کو بتا دیں صحیح ہے لیکن ہمیں ایک ایسی زبان چاہیے تھے جو عام بندہ بلکل بھی اس سے واقف نہ ہو اس حساب سے شارٹینڈ کا سسٹم میں وہ وجود میں آیا اب آپ کچھ اس طرح لکھیں آئے ایم آبوائے اب اس کو دیکھ کے تو سب لوگ کہیں گی آئے ایم آبوائے میں ایک لڑکا ہوں یہ تو ہر کوئی جان لے گا لیکن اگر کچھ اس طرح لکھاؤ پھر کون سمجھے گا کہ یہ آئے ایم آبوائے لکھا ہے پھر چاہے سندھی ہو پنجابی ہو گجراتی ہو کوئی بھی بندہ ہو کسی بھی قوم کا بندہ ہو یہ سمجھ ہی نہیں پائے گا عام بندے کو عام لوگوں کو یہ جو ہے شارٹینڈ کا پتہ ہی نہیں ہوتا صحیح جی اس حساب سے آپ اس کو کوڈنگ ورڈ کوڈنگ لینگویج بھی کہہ سکتے ہیں ایسی زبان جو کچھ ہمارے خفیہ کام ہوتے ہیں کچھ ایسے ڈاکیمنٹس ہوتے ہیں کچھ ایسے پیپرز ہوتے ہیں جو کوڈٹ میں یا کچھ ایسے ادارے ہوتے ہیں ان میں زیادہ تر یہ استعمال ہوتی ہے یہ لینگویج تاکہ چیزوں کو عام بندہ آسانی سے نہ پڑھ پائے عام بندہ آسانی سے سمجھنا پائے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے صحیح اس وجہ سے اس چیز کو محفوظ کرنے کے لیے یہ شارٹینڈ کا استعمال کیا جاتا ہے صحیح یہ اس کی تھوڑی سی ایکسپلینیشن تھی کہ شارٹینڈ کا اصل کیا چیز ہے یہ شارٹینڈ اصل میں اس کا یوز کیا ہے اس کی بنیادی دیفینیشن میں نے آپ کو بتا دی یہ گرامر لیس تو ہے اس سینس میں ہے کہ ہم گرامر سیکھتے نہیں ہیں اس کے کورس میں صحیح لیکن ہر زبان کی اپنی اپنی شارٹینڈ ہے اگر آپ بلوچی یا پنجابی یا سندھی کسی کی بھی شارٹینڈ سیکھتے ہو تو اس کی گرامر آنا لازمی ہے صحیح اٹلیسٹ آپ کو اس کے جملے کی کمپوزیشن بتا ہونی چاہیے کی کس طرح ہم بنا سکتے ہیں تاکہ آپ کو صرف الفاظ مل جائے باقی آپ کو جملے کی کمپوزیشن بتا ہے آپ کو بتا ہوگا تو کہاں پہ ورب آئے گا کہاں پہ ہیلپنگ ورب آئے گا کہاں پہ سبجیکٹ آئے گا تو وہ تو آپ آسانی سے لکھ پائیں گے صحیح ای ہوپ آپ کو یہ چیزیں سمجھ میں آگئی ہوگی شارٹینڈ is the language of sounds and signs یہ آوازوں اور نشانیوں کی زبان ہے صحیح جس الفاظ میں جس لیٹر کا ساؤنڈ ہوگا اس کو لکھا جائے گا otherwise اس کو جو repeat ہو رہا ہے یا silent letter ہے اس کو ہم ختم کر دیتے ہیں اگر اس کو بھی لکھیں گے تو انگلش میں اور شارٹینڈ میں کیا ہی فرق رہ جائے گا صحیح ہمیں الفاظوں کو چھوٹا کر کے لکھنا ہے تاکہ ان میں معنی تو سیم نکلے لیکن عام بندہ اس کو پڑھنا پائے یہی شارٹینڈ کا اصل مطلب ہے شارٹینڈ اصل میں یہی چیز ہے شارٹینڈ کوئی واسٹ اور ہم نے اس یوٹیوب چینل پہ اس کے ویڈیو لیکچرز سٹارٹ کر دیئے اور آگے بھی انشاءاللہ آتے رہیں گے امید کرتا ہوں آپ کو اس ویڈیو سے کچھ نئی انفارمیشن ملی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر لازمی کریں اور چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ملتا ہوں میں آپ کو ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ ملتا ہوں میں آپ کو